شباش ارشد ندیم چالیس سال بعد اولمپکس میں پاکستان نے گول جیت لیا پیرس اولمپکس کے منس جیولین تھرو میں ارشد ندیم نے تلائی تمغاپ نے نام کر لیا پاکستانی ایتلیٹ نے بانویں اشاریہ نو سات میٹر تھرو کر کے نیا اولمپک ریکارڈ قائم کر دیا پاکستانی ایتلیٹ نے آخری کوشش میں اکانویں اشاریہ سات نو میٹر تھرو پھینکی جیولین تھرو کے فائنل میں دوسرا کوئی ایتلیٹ نوے میٹر سے زیادہ تھرو نہ کر سکا ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتنے پر میدان میں سجدہ شکر ادا کیا سبز حلالی پرچم تھا انکر میدان کا چکر لگایا ارشد ندیم کے گولڈ میڈل کے بعد پاکستان کے اولمپک میڈلز کی تعداد گیارہ ہو گئی چار تلائی تین چاندی اور چار کانسی تمغے گولڈ میڈل کے ساتھ جشن ازادی منائیں گے آج میرا دن تھا اس سے زیادہ دور بھی تھرو کر سکتا تھا اولمپکس میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کہتے ہیں میں ردھم میں تھا اور پور امید تھا کہ گولڈ میڈل جیتوں گا پاکستان اولمپک اسوسییشن اور اپنے کوچ کا شکر گزار ہوں امید تھی کہ آج کچھ کر جاؤں گا اولمپکس کے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اہل خانہ خوشی سے نحال قومی اتلیٹ کی والدہ کہتی ہیں ارشد ندیم کے لیے مسلسل دن رات دعائیں کی تھی ارشد گولڈ میڈل کے لیے بہت پور اعتماد تھا والد بولے ارشد ندیم نے بغیر وسائل کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا پیرس اولمپکس جیولن تھرو کے فائنل کے لیے ارشد ندیم کے گھر کے باہر بڑی سکرین لگائی گئی اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد نے گولڈ میڈل جیتنے پر جشن منایا آتش بازی کی مٹھائیاں بھی بانٹی صدر مملکت آصیف علی زرداری کی ارشد ندیم کو مبارک بات کہا ارشد ندیم پوری قوم کا فخر ہے جیت پوری قوم کی جیت ہے طویل ترین جیولن تھرو پھینکنا بڑا کارنامہ ہے ارشد ندیم نے اولمپکس جیسے بڑے مقابلے میں پاکستان کا نام روشن کیا وزیراعظم شہباز شریف کی بھی گولڈ میڈل جیتنے پر قوم کو مبارک بات کہتے ہیں ارشد ندیم نے پوری پاکستانی قوم کو بہت ہی خوبصورت تحفہ دیا ارشد ندیم ریکارڈ بنا کر پاکستان اور اولمپکس کی تاریخ میں عمر ہو گئے دہائیوں بعد ارشد ندیم نے اولمپکس میں سبز حلالی پرچم کی شان بڑھائی مسئلہ افواد چیئرمنٹ جوائنٹ چیف سروسز چیفز کی ارشد ندیم کو مبارک بات ای ایس پی آر کے مطابق ارشد ندیم نے ان فرادی حصیت سے گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رکم کر دی اولمپکس میں گولڈ میڈل ارشد ندیم کی انتق محنت کا ثبوت ہے شاندار کامیابی ارشد کی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے چیئرمنٹ سینٹ یوسف رضا گلانی کی ارشد ندیم کو مبارک بات بولے ارشد ندیم کی کامیابیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا سپیکر قوم اسمبلی آیا صادق کا بھی ارشد کے لیے نیخہ حشات کا اظہار کہا ارشد ندیم ایک بات صلاحیت اور مایاناز اتلیٹ ہیں جولن تھرو کھیل کے فروغ کے لیے ارشد ندیم کی خدمات قابل ستائش ہیں سابق چیئرمنٹ سینٹ صادق سنجرانی کی بھی ارشد ندیم کو مبارک بات کہتے ہیں ارشد ندیم کے ریکارڈ نے ثابت کر دیا پاکستانی کسی سے کم نہیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا اولمپین ارشد ندیم کو خیراج تحسین کہتی ہیں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل ہی نہیں قوم کے دل بھی جیت لیے ارشد ندیم نے اولمپکس میں ریکارڈ قائم کر کے اپنی برطری ثابت کر دی پنجاب اور سندھ کے گورننس کی منز جیولین تھرو ایونٹ کے فاتح ارشد ندیم کو شاباش کامران ٹیسوری کا گولڈ میڈلسٹ قومی اتلیٹ کے لیے ایک میلین روپے کا اعلان وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی بھی ارشد ندیم کو مبارک بات بولے ارشد ندیم نے بھارت کو شکست دے کر پاکستان کا پرچم بلند کیا سندھ حکومت کا ارشد ندیم کے لیے پانچ کروڑ روپے کا اعلان میر کراچی مرتضی وحاب نے بھی ارشد ندیم کو تاریخی کامیابی پر مبارک بات دی بلدی اعظمہ کراچی کا ایتلیٹکس ایڈمی بنانے کا اعلان جماعت اسلامی کا روپنڈی دھرنا مواخر کرنے کا اعلان حکومت سے معاہدہ تیپ آ گیا حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی وفت کے مذاکرات میں پیش رب وزیر داخلہ جماعت اسلامی کے اسٹیج پر موجود تھے رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے شرکہ سے خطاب نے کہا حکومتی وفت نے جماعت اسلامی کے دھرنے کے مطالبات سے مکمل اتفاق کیا ہے جو یہ کہتے تھے ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے وہ آج کہاں ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فیل ارز ہے پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فیل ارز کے خاتمے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے جو شریعت اور ان کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا نیشنل اونما کنونشن سے خطاب کہا ہم لوگوں کو کہتے ہیں احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دین میں جبر نہیں سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے وطن عزیز پر لاکھوں آسم منیر لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق شام اور لیبیا سے پوچھیں فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے فلسطین سے سبق ملتا ہے ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے سپا سلار کا اسلام آباد میں نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کہا کشمیر تقسیم پاک و ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے مغربی تہذیب اور رہن سہن ہمارا آئیڈیل نہیں ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے خوارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ عرصہ لاکھوں افغانوں کی مہمان نوازی کی ہم انہیں سمجھا رہے ہیں فتنہ خوارج کی خاطر اپنے دوست سے مخالفت نہ کریں جرائم پیشہ ناصر اور سمگلرز مافیا دائشتگردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں حکومت اور ادارے آج یک جان دو قالب ہیں معیشت پر مشاورت میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر شامل ہیں آصف زہداری اور بلاول بھٹو سے دن رات مشاورت ہو رہی ہے وزرعظم شہباز شریف کا علماء کنونچن سے خطاب کہا حکومت اور اداروں میں اتنا تعاون پہلے کبھی نہیں دیکھا آرمی چیف اور حکومت کا ملک کی مفاد میں اشتراک رول موڈل ہے اکہتر میں ملک توڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں نومہ انتہائی دلخراش واقعہ تھا سوشل میڈیا پر حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے گالم گلوچ کا بازار گرم ہے ہمیں دشمنوں کو پہچاننا ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے علماء کرام معاشرے سے تقسیم کا خاتمہ کریں کوشش ہے عوام پر بجلی کا بوجھ کم ہو خدا کریں یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو حکومت کے پاس صرف دو مہینے کا وقت ہے میرے پاس بہت وقت ہے آپ کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے حکومت دلدل میں پھستی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی نے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ بتا دیا اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں کوئی ڈیل نہیں کروں گا ڈیل وہ کرتا ہے جس میں کوئی جرم کیا ہو میں نے فوج کو نیوٹرل نہیں غیر سیاسی کہا تھا حکومت میں موجود ریلو کٹے فوج اور پی ٹی آئی کو لڑوانا چاہتے ہیں مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا سانہہ نو میں پر بات کرتے ہوئے بانی چیرمن نے کہا یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے نواز شریف شہباز شریف اور آصف زرداری کے نام ایسی ایل میں ڈالے جائیں بانی پی ٹی آئی ایوانے صدر میں باجوا کے پاؤں پکڑتے رہے وزیر دفاع خاج آصف کا دعویٰ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نو مئی واقعات کے سرغنا ہے نہیں سمجھتا نو مئی کا بیانیاں پٹ گیا ہے کمر جوید باجوا بہت پڑے فنکار تھے لیکن تاریخ فیصلے کرے گی بانی پی ٹی آئی اور سابق آرمی چیف میں سے کون کسے بیواقوف بنا رہا تھا دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ ملتی رہی اقتدار کی حوث انسان کو انسان بھی رہنے نہیں دیتی الیکشن ایک ترمیمی بل قانون بن گیا صدر مملکہ تاصف علی زرداری نے ترمیمی بل پر دست خط کر دیئے چھے اگست کو قومی اسمبلی اور سینٹ نے الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار چوبیس کا سترہ سے منظور کیا تھا پی ٹی آئی نے الیکشن ایک ترمیمی بل کو سپریم پورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے پی ٹی آئی نے الیکشن ایک دوہزار چوبیس کو مسترد کر دیا حکومت نے مہنگائی کے سطح عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی بجلی مزید دو روپے چھپن پیسے فی یونٹ مہنگی بجلی کی قیمت میں اضافہ مہانہ فیول ارجسمنٹ کی مد میں محجوم کے لیے کیا گیا بجلی کی قیمت میں اضافہ کا اطلاق کراچی کے علاوہ تمام سارفین پر ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق روان سے ہوگا نیپرا نے بازابتہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا عوام کے خون پسینہ نچوڑنے والے آئی پی پیز سے جان چھوڑانے کا فیصلہ حکومت پندرہ آئی پی پیز کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر نظر سانی کرے گی ذرائع کے مطابق نو آئی پی پیز کو مرحلہ وار بنیادوں پر ختم کیا جائے گا نوے کی دہائی میں کیے گئے چھے آئی پی پیز کمپنیوں کے ساتھ معاہدے بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا آئی پی پیز کمپنیوں کے ساتھ معاہدے میں توسیع نہیں ہوگی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے تین سے پانچ سال میں مرحلہ وار بنیادوں پر ختم کیا جائیں گے وزیر طوانائی عویس لغاری کی سربراہی میں قائم ٹاسک فورس نے فریمورک کو حتمی شکم دے دی آئی پی پیز کا آڈٹ کرایا جائے پیسے اپنی جیب سے ادا کروں گا کیپیسٹی پیمنٹ کا نظام کسی صورت نہیں چل سکتا پلانٹ چلے نہ چلے ہم کیوں پیسے دیں سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اجاز کی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام مقابل میں گفتگو کہا محمد علی کی ریپورٹ میں سارا فراڈ کھل کر رکھ دیا پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ آئی پی پیز کو مزید پیسے دیں چالیس خاندانوں کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے دس جولائی کو نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام مقابل میں آئی پی پیز کا معاملہ اٹھایا گیا تھا بتایا گیا تھا یہ آئی پی پیز نہ صرف عوام کا خون چوس رہے ہیں بلکہ حکومت پر بھی بھاری بوجھ ہیں موصلہ دھار بارشیں کہیں باعث سے رحمت کہیں زحمت من گئیں غیابر پختونخواں اور بلوچستان میں باریسوں سے سلابی صورتحال ندی نالوں میں تغیانی سے راستے بن سوابی کے گاؤں دھبیان میں سلابی ریلہ گھروں میں داخل پاکستان کا سب سے بڑا گلیشی اور بولتوروں کے پگھلاو میں تیزی دریا شگر میں تغیانی تین مقامات پر شہرائے کیٹو دریا برد ہو گئی زیارت میں مڑا ڈیلی ایکشن ڈیم ٹوٹنے سے زندرہ سمیت قئی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا اسلام آباد، راول پنڈی، ساہی وال اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش